اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جین ایف لرننگ یوٹیوب چینلنگ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ وہ کونسی اپلیکیشنز ہیں جو لوگوں کا ڈیٹا جو ہے موبائل سے چوراتی ہیں ٹھیک ہے 2020 کے اندر بہت سے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے موبائل سے ایکسس کیا گیا ہے وہ کس طرح کیا گیا مختلف اپلیکیشنز نے لوگوں کے موبائلوں سے ڈیٹا جو ہے وہ اٹھایا ہے تو اگر آپ بھی وہ اپلیکیشنز جوز کر رہے ہیں تو ان اپلیکیشن کو فوراں سے اپنے موبائل سے ڈیٹ کر دیں وہ کونسی اپلیکیشن ہے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ اگر آپ نے بھی وہ اپلیکیشن انسٹال کی ہے تو آپ بھی وہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کسی بڑی مسئیبت میں پھس جائیں تو سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں کہ یار چھے جو ڈیٹا ہے ہمارا یہ کس طرح وہ کمپنیز کرتی کہ ہیں ٹھیک ہے ہمارے موبائل سے ڈیٹا جو لیں گی وہ اسے استعمال کہاں کریں گے کیا کریں گے ان کا تو دیکھیں مختلف اگر ہم براوزرز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم ویڈیو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کی چیزیں سرچ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہمارے موبائل میں وائرس چھوڑتی ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کے وائرس چھوڑتی ہیں تو آکے ان کے انٹی وائرس جو ہیں وہ تیار کر کے وہ اپلیکیشن اپنی چلائے انٹی وائرس والی اپلیکیشن کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے اس طرح کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ آپ کے موبائل میں وائرس چھوڑتی ہے تاکہ آپ اپلیکیشن یوز کریں ٹھیک ہے اور آپ کے موبائل میں وائرس آئے اور اب بعد میں آپ کو انٹی وائرس تلاش کرنا پڑے تو وہ پھر اپنا ہی انٹی وائرس جب وہ سیل کرتی ہیں اسی طرح مختلف قسم کے کال ریکارڈرز بنے ہیں جو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے آپ کی کالز آپ کے نمبر آپ کی کونٹریکٹ لسٹ میں جو نمبر ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے تو اسے فوراں ڈیلیٹ کر دیں اگر میں یہاں سب سے پہلے اپلیکیشن کی بات کرتا ہوں وہ ہے یو سی براؤزر جی ہاں ہر بندی کے موبائل میں ہر تیسرے بند نے یو سی براؤزر انسٹال کیا ہے تو اس ٹائم جو سب سے زیادہ اپلیکیشن میں ہمارے موبائلز سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے وہ یو سی براؤزر ہے ٹھیک ہے یو سی براؤزر جو ہے سب سے زیادہ وائرس بھی جو ہمارے موبائلز میں آتا ہے وہ یو سی براؤزر کے ثروب آتا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ مختلف کمپنیوں کے کانٹریکٹ ہے انٹی وائرس کی کمپنیوں کے جو انہیں اپنا وائرس دیتے ہیں کہ لوگوں کے موبائل میں یہ وائرس جو ہے وہ سرچنگ جب آپ ویڈیوز کرتے تو آپ کے موبائل میں آتا ہے تو اگر آپ کے موبائل میں یو سی براؤزر اپلیکیشن ہے تو اسے فوراں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک اپلیکیشن ہے اس سے بہتر ہے آپ کروم کریں ٹھیک ہے آپرا کریں یا کوئی بھی اگر آپ کے موبائل کا اپنا ہر ایک انڈروائیڈ موبائل کا اپنا براؤزر ہوتا ہے آپ اسے یوز کریں سب سے بہتر ہے یو سی براؤزر بے شک اس کی آپ کو کہتے ہیں کہ سپیڈ تیز ہے ٹھیک ہے آپ کے موبائل کو فاسٹ کرتا ہے لیکن یا اس طرح کی چیزیں بھی پھر وہ ساتھ ساتھ ہیں لیکن وہ آپ کی چیزیں بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کس طرح کی ویڈیوز سرچ کرتے ہیں کیا آپ کیا کانٹینٹ ہے جو انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں ہر چیز کو انیلائز کرتے ہیں اس لیے آپ آپ یو سی براؤزر جو ہے اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ بالکل سیکیور اپلیکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں دوسری اپلیکیشن جو آپ کے کانٹینٹ نمبرز کو چڑھاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی کال ریکارڈنگز کو چڑھاتی ہے وہ ہے کال ریکارڈر کون سا کال ریکارڈر ہے وہ آپ میری سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کال ریکارڈر کو انسٹال کیا ہے اپنے موبائل میں تو اسے فوراں سے ڈیلیٹ کر دیں یہ آپ کی کال ہسٹری ٹھیک ہے آپ کی کال آپ کس نمبرز پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نمبرز ٹھیک ہے آپ کے ویڈس ایپس کے جو نمبر ہے وہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کال ریکارڈر جو ہے یہ آپ کے موبائل سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اسے فوراں سے آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ تیسرے براؤزر کی بات کرتا ہوں کہ تیسری چیز کون سے یا تو تیسری ہمارے پاس جو اپلیکیشن آتی ہے وہ ہے ویڈ میٹ ویڈ میٹ جو ہے وہ میں نے بھی انسٹال کی تھی ٹھیک ہے میں نے اسے دلیٹ کر دیا ہے ویڈ میٹ جو ہے اس ٹائم سب سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہی ہے کیونکہ ویڈ میٹ اپلیکیشن جو ہے یہ آپ کو پلے سٹور سے بھی نہیں ملتی ٹھیک ہے پلے سٹور میں ساری فیک اپلیکیشن پڑھی ہیں آپ کو اریجنل اپلیکیشن کبھی بھی یعنی کہ پلے سٹور سے نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کہ پلے سٹور نے بھی اسے ایسپٹ نہیں کیا کیونکہ اس کی پرائیویسی اور پالیسز تھی وہ بلکل ٹھیک ہے پلے سٹور کے اپازیٹ تھی ٹھیک ہے پلے سٹور انسٹا کی اپلیکیشن کو اپنے سٹور میں آنے ہی نہیں دیتا ویڈ میٹ جو ہے لوگ براؤزر سے جا کے ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے یعنی کہ اسے انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈ میٹ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اس ٹائم خطرناک ہے سب سے زیادہ ڈیٹا جو ہے ویڈ میٹ آپ کا چورا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشنز ٹھیک ہے آپ کے ویڈیوز آپ کی گیلری سے جو پکچرز ویڈیوز یعنی کہ ہیں وہ ساری جو ہے ویڈ میٹ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو ویڈ میٹ جو ہے اسے فوراں سے آپ ڈیلیٹ کریں آپ مبائل سے ٹھیک ہے ویڈ میٹ کو کبھی بھی یوز نہ کریں اس سے بہتر ہے اگر آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنے والی اپلیکیشن انسٹال کر لیں جس سے آپ کروم سے ٹھیک ہے یا فیس بوک سے ویڈیوز ایزلی ڈاؤنلوڈ کر لیں ویڈ میٹ کو کبھی یوز نہ کریں کیونکہ ویڈ میٹ جو ہے یہ وائرس بھی بہت زیادہ آپ کے موبائل میں لے کے آتا ہے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے ٹھیک ہے آپ کی پکچرز ویڈیوز یہ بیسیکلی گینری سے آپ کے چیزیں جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کر کے ٹھیک ہے مختلف کمپنیز کو سیل کرتے ہیں تو اس لیے ان اپلیکیشنز کو آپ بلکل اپنے موبائل میں انسٹال نہ کریں ان سے علاوہ بھی میں سرچ کر رہا ہوں جو بھی اپلیکیشنز ہیں انہیں میں انشاءاللہ اس کے لسٹ بناوں گا اگر کسی ویڈیو میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ان کے علاوہ بھی جو اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے ڈیٹا جو ہے آپ کے موبائل سے اٹھاتی ہیں ان کو آپ کبھی یوز نہ کریں تو اگر ان میں سے کوئی آپ کے پاس ہے تو اسے آپ فوراں ڈیلیڈ کر دیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ